الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبی المصطفی مباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وعاصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن آبدا بحمدہ تعالی ومکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس دوسری شرح میں ہم نے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لی ہے یعنی تقریباً ڈھائی پارے ہمارے ہو چکے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مکمل قرآن عظیم تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ جیسے کہ کل میں نے ارز کیا تھا یہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک کی اور اس میں تقریباً قرآن کا پورا مضمون آ چکا ہے پورا مضمون قرآن کا جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے آج جہاں سے ہم نے شروعات کی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر منافقین کی مضمت کرتے ہوئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُلُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُ عَلِيْهَا یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا مسجد اقصہ جو فلسطین میں آج واقع ہے بیت المقدس مسجد اقصہ کی طرف سب لوگ مو کر کے نماز پڑھتے تھے پچھلے انبیاء اکرام کا بھی قبلہ رہا ہے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف مو کر کے ہی نماز پڑھتے رہے جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے اور وہاں پر بھی سترہ مہینے تک وزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو میں توجہ چاہتا ہوں مدینہ میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے بیت المقدس اس طرف ہے خانہ کعبہ اس طرف ہے دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں دو قبلے آج ہم کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کعبے کی طرف مو کر کے بیت المقدس مدینہ میں جب کھڑے ہوں گے تو بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہوگا قابے کے اپوزٹ سائیڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف مو کر کے دو رکعت ہو چکی تھی دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی وجہ خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت ہی لگاؤ تھا پیدائشی وطن بھی ہے اللہ کا گھر بھی ہے خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا مو ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے دو رکعت ہو چکی ہے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا فورا جبریل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے نازل ہوئے کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے فرماتا ہے مولا اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ وہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے فلنولینک قبلتا ترضاہا ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد حالہ حضرت یہ ورماتے ہیں ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے اللہ کی اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد اے محبوب تم راضی ہو آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے اتنی بات ہی نہیں اس کے فوراں بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سور بقرہ میں دوسرے پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں ترجمے سے پتا چلے گا آپ کو یہ آیتیں تو آئی اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی اس کے فوراں بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ دیر کس بات کی محبوب ابھی اسی حالت میں آپ کے بلا بیت المقدس کی وجہے کعبی کی طرف کر لیں بیت المقدس کی وجہے کعبی کی طرف ابھی کر لیں نماز کے حالت میں حکم نماز کے حالت میں ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف خانِ کعبہ کی طرح بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہیں دونوں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پیچھے صحابہ کی جماعت ہے میں اگر آپ کے طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنہ سامنا نہیں ہوگا امام پیچھے ہو جائے گا مقتدی آگے ہو جائیں گے ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں صحابہ نے اسی طرف کر لیا دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں کسی صحابی نے پوچھا نہیں صحابہ نے اس طرف مو کر لیا نماز کے عالم میں پوچھتا ہوں نہیں سکتے لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے اقبال کہتا ہے بمصطفی رسان خیش کے دیہمہوز اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پوچھا دے دین یہی ہے اور اگر تم رسول تک نہیں پوچھ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے ابو لہب ہے حضور تک پہت جانا یہی دین ہے اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے حضور کا چہرہ اس طرف ہوا تو سب صحابہ گھوم گئے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو صحابہ چل چل کر کے پیچھے آ کر کے صفے لگانے لگے اس طرف سے اس طرف سب آئے اور حضور کے پیچھے صفے لگا کر باقی کی دو رکعت نماز ادا کی اس نماز میں چہرہ بھی بدلا چلت پھرت بھی ہوئی لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی نماز کسی کی نہیں ٹوٹی اس لیے کہ وہ سارے صحابہ رسول کی اطاعت میں تھے یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزو لوگ توحید کے نام پر آج کوئی سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں نعوذ باللہ بعض گدھوں نے بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بتر ہے نعوذ باللہ امین صلی یہ جملے بھی بولنا ہمارے لئے سخت ہے لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں آج بھی کتابیں موجود ہیں صحابہ کو تو دیکھو ایک صحابی نماز پر رہے تھے حضور نے بولایا ان کو نام لے کر وہ نماز پڑھتے رہے میرے آقا نے پھر بولایا وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ آپ نے بولایا حضور نے فرما میں تو کافی دیر پہلے بولایا تھا اب آ رہے ہو کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول ایدہ دعاکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائے تب حاضر ہو جاؤ چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو حاضر ہونا ہے حضور نے اگر نیدہ دے دی اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ سنو اب مسئلہ کیا ہے فرمایا گیا کہ ہاں دو رکعت اگر تم نے پڑھ لی چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اثر کی دو رکعت پڑھ چکے تھے یا ایک رکعت پڑھ چکے تھے رسول نے بلائیا نماز چھوڑ کر کے چلے آئے حضور نے پوچھا خیریت طبیعت کیسی ساری چیزیں بات چیت ہوئی حضور نے بازار بھیجا سامان لے آؤ سودہ سلف خریدو فلاؤں کو دیاؤ سب سامان دیا خریدہ خریدو فلاؤ کیا واپس آیا فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہی سے کمپلیٹ کرو کنٹینیو کرو پھر سے دہرانے کی ضرورت میں ہی دو رکعت ہوئی تھی آگے کی دو رکعت کمپلیٹ کر لو کنٹینیو کرو کیوں اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں یہ نماز کے باہر نہیں یہ بھی رسول کی اطاعت ہے اس لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے یہی دین ہے یہی دین ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے میں اگر آپ کے سامنے ہوں آپ ہزار میرے چاہنے والے کیوں نہ ہوں ہزار میرے عاشق کیوں نہ ہوں مسلے سے اگر میرا مو کھن گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے قرآن صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ یا اگر کسی نے نہیں گھمائیا تو بعد میں تو بولیں گا آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا آپ اس طرح مو کر کے پڑھ رہے تھے قبلہ ایسے تھا میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹس ڈائریکشن میں کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامیں نماز کمپلیٹ کی وہ ایک نماز ایسی ہے چار رکعت والی ایک نماز ایسی ہے دو رکعت بیت المقدس کی طرف مو کر کے اور دو رکعت خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے باقی کسی کے ایسی نماز نہیں ہے آج بھی ہو مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں جہاں یہ قبلہ بدلہ تھا جہاں یہ آیت اتری تھی اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے سوچو تو ذرا سہی اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پہ لاکھوں سلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے میرے آقا آؤ کہ مدد ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے اے مومنوں تملنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرہ ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے میں یہاں پر ایک اور نکتہ ارز کر دوں صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں دو رکات ادھر اور دو رکات ادھر کیوں بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے وہی شریعت ہے ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں قرط کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے حضور زہر کی نماز میں قرط کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے نا تین نمازیں جہری ہیں دو نمازیں سری ہیں فجر مغرب عشاء اس میں زہر سے قرط کرتے ہیں امام ہے نا اور زہر اور اثر میں زہر سے نہیں کرتے خاموش لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم خاموش کھڑے رہتے ہیں نا امام تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے ہیں امام صاحب پڑتے بھی ہیں کی نہیں پڑتے تھے کسی کو نہیں پتا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑتے تھے کی نہیں پڑتے تھے ایک صحابی سے پوچھا گیا وہ صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے کہا سنائی دیتا تھا کہ نہیں کیسے پتا وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا آپ کی داری مبارک ہلتی رہتی تھی داری مبارک ہلتی رہتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے اے میرے عزیزوں ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبی کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ دیکھو صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا کعبے کا کعبہ تھا اور ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو آپ کو حکم نہیں ہے آپ کعبے کی طرف مو کر کے رکھو اب ایک زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ لیکن امام کو دیکھتے مطرح نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے پیجامہ نیچے آیا ہے کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے نماز میں اگر کھرے ہو گئے تو قبلے کی طرف مو رہے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں اتنا ہی نہیں ایک اور بات میں بتا دوں آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب سامنے اور جب محراب کی طرف مو کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو روزہ ہے آج بھی حضور کا وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ اور اللہ تعالی دہا کے ساتھ قیام فرماتے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہیں آج کہا ہے وہ یہ سامنے محراب اور ادھر بلکل بائیں سائیڈ میں ہیں حجرہ ہے حضور کا دروازہ بھی اس کا وعی تھا جب اقامت یہاں بولتا معزن حضور حجرہ سے نکلتے تھے اور جب حضور حجرہ سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفے لگ جاتی تھی اندازہ کا روک قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات یہ آخری ایام ہیں ظاہری زندگی کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں تھے تکلیف بہت زیادہ تھی بخار کی شدت تھی ایک مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے تو حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے مسلح پر آپ بڑھتے نمازیں آپ پڑھاتے سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مغرب کی آزان ہو چکی صفے لگ چکی معزن اقامت بول چکا حضرت ابو بکر صدیق مسلح پر چاہ چکے تکبیر باندھ لیے اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے قبلے کی طرف نہیں حجرے کی طرف سب مڑ گئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پاک کی چمک دیکھا سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رکت تاری ہو گئی ان کی آوازیں بلند ہو گئی بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آجاؤ آفتہ بے رسالت آ چکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے میں یہ نماز کے حالت کی بات کر رہا ہوں نماز کے حالت صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر سے دی مسلے پر جو ہیں میرے عزیزوں مسلے پر جا چکا امام تکویر باندھا ہوا امام جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانے مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے نماز توڑ کر کے نہیں رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسلے پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا یہ کیسی نمازیں تھی ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز توٹ جائے نماز باطل ہو جائے فاسد ہو جائے لیکن رسول کے لئے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے سالموں تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو گدے کے خیال سے بتر ہے ان صحابہ سے پوچھو وہ اللہ رب العصد کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے اس لئے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناو تب ہی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی تب ہی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرہ اندھیرہ کچھ نہیں ہے بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں اس پر یہودیوں نے بہت واویلہ مچایا بہت واویلہ مچا رہے اتنے سالوں سے قبلہ تھا نبیوں کا قبلہ تھا انہوں نے بدل دیا انہوں نے بدل دیا یہ آ کر کے بدل دیئے اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالی نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا آپ ارشاد فرمائیں وما انت بطابعین قبلتہم آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے عزیزہ نگرہ میں وقع قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں ہیں فرمایا رب تعالی نے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں بل احیاء وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہے قرآن کی کوئی آیت ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَابِ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہو انہیں مردہ نہ کہو ہر سنی مسلمان جانتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لئے آئے تھا یہ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر میں آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے اللہ تعالی نے آیت میں فرمایا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِعِينَ چار لوگوں کا ذکر قرآن اللہ نے برمایا جن پر اللہ نے انام نازل کیا نمبر ون النبیین انبیاء سب سے پہلا مقام ہے وَالصِّدِّقِينَ دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر شہید تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے سات ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے پچاس سال بعد ساتھویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا توجہ جاتا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا مٹی کی قبریں تھی ایک قبر کھل گئی قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا خوبصورت پیر مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا کب کی بات ساتھویں ہجری کی بات کر رہا ہوں ساتھ ہجری حضور کی وفات کے پچاس سال بعد تو صحابہ بھی جمع ہوئے اس میں پھر ایک تابعی ہے حضرت عروہ بن سبیر رضی اللہ وہ آگے بڑے اور انہوں نے کہا غور سے دیکھا قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا اے مدینے والوں یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں واللہ ہی واللہ ہی ہاد ہی لقدم عمر قسم خدا کی یہ پیر عمر بن خطاب کا ہے اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہر جایا کرتا تھا جیسے زندوں کو چھوئے ہیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے یہ ساتھویں ہجری میں کس کا پیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ تم زندہ ہو واللہ یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو شہدہ کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام تقریباً اس میں آگئے الحج و شروع معلومات اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے شوال زل قعدہ زل حج شوال کا پورا مہینہ زل قعدہ کا پورا مہینہ اور زل حجہ کے دس دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہے فمن فردتیہن العج جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فلحج زنا خواہشات نفسانیاں یا پھر جھگرا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے حج جس پر فرض ہو گیا اب حج کس پر فرض ہوا ہمارے ہاں تو یہی آل ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو بیٹے کی بھی ہو چکی ہو سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہو ان کے تمام کام سب ہو چکے ہو بال سفید ہو گئے ہو کمر ٹیری ہو گئے ہو تب حج فرض ہو رہا ہے یا حج کیا فرض ہو رہا ہے اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے بھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے صاحبِ استطاعت کی سے کہتے ہیں حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے ایک مہینہ حج کیلئے لگتا ہے اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا ایک مہینے کا تو حج فرض ہو گیا پچاس لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں پانچ لاکھ کا حج نہیں ہو تکتا سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں پانچ لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لئے نہیں گیا میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے ہیں لوگ میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب اس سے بوڑے حاجی کہیں کہ ہوتے ہیں تو ہندوستان کے ہندوستان کے پاکستان کے بنگلہ دیش سب سے بوڑے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے ان کو نہ عرفات کا میدان مالو نہ مینہ نہ مزدلفہ احکام کیا کریں گے راستے پہ بیٹھ گئے بلاتے ہیں چلی حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں ہے اس میں ٹھہرنا فرض ہے کہا نہیں بابا تھک گئے اللہ ماف کرے گا اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی ماف کرتا گئے تو پیسے دے کر کے احکام تو پورے کر نہیں ہے اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مزاق ہے اسی لئے جوانی میں اگر مال آ گیا استطاعت آ گئی تو جوانی میں حج فرض ہے انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں شادی کرنے سے پہلے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں حج نہیں تو عمرہ غریب آدمی عمرہ کرے گا لہٰذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے بعد میں دیکھ لیں گے حج تو ان کے لئے یہ وعید ہے کچھ بوڑے جا چکے حج کے لئے لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی پھر ان کے لئے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو نہیں کہ یہود ہی ہو کے مرے یا عیسیٰ ہی ہو کے مرے اللہ نے اگر طاقت دی ہے استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کریں یہ حج کے احکام بھی اس پارے میں آج ہم نے تلاوت کیے اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں تیسرے پارے کی شروعات تھی ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیون یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں ایک آیت ہے پوری اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خاص طحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرکمائے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ جلنے سے چوری ہونے سے محفوظ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی ایک قدم دنیا میں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اور اس کی روح قرض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہ چلے گا آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو حفاظت کے لیے بھی اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے آیت الکرسی کا عویر ضروری ہے وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا اور ایک بات یاد رکھ لیں الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی ہاں کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے جس کے پاس آیت الکرسی ہو جیسے دیکھو اجمیر کے خاجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا کوئی نہیں ہلاتا اور اس کرسی کے لئے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا ہماری بات ہمارے اور سو نسلیں بھی آئیں گی ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کوئی سمجھا کریں گی کیوں وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں لہٰذا آئے سنی مسلمانوں آیت الکرسی کا ورد رکھو یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں بساوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں بساوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں تصوف میں تو تربیت میں سب سے پہلے وہ دو چیزوں کو مارتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچینہ ہو بہت زیادہ کھانا بند کر دو اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول دوسری تربیت کسی بھی مقام مرتبے منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں کوئی عمل اس لئے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے دنیاوی منصب ملے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے کھنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے رہے ہیں حب جاہ حب مال حب مقام حب منصب یہ بری خسلتیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے من رکع حضور نے فرمایا جو جھگ گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو اکر گیا اللہ اسے ہمیشہ زلیل کرتا ہے تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکر پیدا کرتی ہیں آیت القرسی کا ورد ہمیشہ رکھو بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی آخری بات سو اس میں تیسرے اپارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تسلیم میں ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے پوچھا کہہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہا کیوں نہیں یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں لیت میں ان قلبی تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے سنو اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے رب تبارک و تعالی قادر مطلق ہے سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا ہاں کئی واقعات ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج انہوں نے تلاوت کیا ایک نبی تھے اللہ کے تیتیس سال کی عمر تھی وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ بولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی یا نہ سبزیں اگتے ہیں نہ درخت نہ پودے کچھ نہیں کیا پھر اس بستی کو تُو دوبارہ زندہ کرے گا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی سو گئے وہ سوئے تو سو سال کے لئے سو گئے سو سال کے لئے وہی سو گئے اور جس خچر پر آئے تھے جو کھانا لے کر آئے تھے اس کو بھی نیند لگ گئی نیند کیا ہے موت کی بہن ہے اللہ نے سلا دیا سو سال کے بعد اٹھایا اللہ نے پوچھا عزیر سے کتنے دنیاں ٹھیرے رہے کام میں تو صبح آیا تھا دوپر ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا اذا اپنے خچر کو دیکھو تُبارے کھانے کو دیکھو تم سو سال یہاں ٹھیرے ہو حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی ان کی عمر تو 33 تھی کی مولا سو سال سلایا اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے ایک سو اٹھارہ سال ایک سو پندرہ سال ایک سو دس سال کے ان کی عمر ہے اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں اللہ کا نبی لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ سو سال پہلے جا چکے تم کہاں سے آئے ابھی ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بڑی ہو چکی تھی اس نے کہا میں عزیر کو دو علامتوں سے پہچانتی ہوں اگر وہ دو علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے وہ آئی کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو کسی کو نہیں ایک علامت یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں حضرت عزیر کو جب اس بڑی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی اور ان کی پیٹ پر وہ نشان بھی باقی تھا تو اس خاتون میں پکار کر کہا اے لوگو یہ اللہ کی قدرت ہے یہی عزیر ہے جو سو سال پہلے ہم سے بچھرا تھا آج مولا نے سو سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لیا ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا اسی لئے کچھ لوگ جلا کر راہ کرتے ہیں کچھ لوگ چیل کوئوں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے یہ شراب کیوں پیتا تھا چوری کیوں کرتا تھا کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ وہ ہم تو اس کو جلا کے راہ کر چکے مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے کترے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے تمہاری راہ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق ہے دوبارہ اٹھائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن اس دنیا میں نہیں پلن جنم نہیں ہاں یہ پلن جنم والا نہیں ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں اٹھیں گے قیامت کے دن قیامت سے پہلے پھر کسی کے آتما نہیں اٹھنے والی ہے جس کی اٹھتی ہو بے کوف ہے ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی اس کی آتما آئی ہاں یہ بات یاد رہے کہ شیطان کھیلتا ہے روحیں جا چکی ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے اسلام کا عقیدہ یہ ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہ بن کے اٹھیں گے بلی بن کے اٹھیں گے ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا برا کام کیا تھا تو کتہ بن کے جنم لے گا یہ نہیں ہے الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا انسان ہی اٹھیں گے ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام میں پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد تو رب نے ورمایا کیا تجھے یقین نہیں کہا یقین ہے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے چار پرندے لے لو اور ان کو زبا کرو اور پھر ان کو کیمہ بنا دو چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے چار حصے کرو ایک حصہ اس پہاڑ پر دوسرا اس پہاڑ پر دیزرا اس پہاڑ پر چوتا اس پہاڑ پر چار پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کہا ہو یہ مکس کھی میں کھا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ ان پرندوں کے نام لے کر کے بھلاو ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کرائے گیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے ایک کووہ لیا توجہ جاتا ہوں کیا لیا کووہ لیا دوسرا مرگا لیا تیسرا کبوتر چوتھا مور چار پرندے لیے کووہ مرگا کبوتر مور چار پرندے لیے اور چاروں کو زبا کیا پھر ان کا کھیمہ بنایا گوشت سب کھیمہ بنا کر مکس کیا اور چار حصوں میں چار پہاڑوں پر رکھ کر آئے پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا اللہ کے حکم سے مرگا بھی آئے کووہ بھی آئے کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے خدا کی قدرت دیکھیں وہ کھیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی موہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی دھر صرف تنہا اڑتا ہوا آیا اپنے اپنے موہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا ابراہیم علیہ السلام مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا لیکن صوفیہ اکرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے میر عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ سب احسان عبدالشریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسس کیوں کرائے گا یہ چار پرندے آپ نے کیوں لیے صوفیہ کے جو نکتے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں میں نے چار پرندے کہا یاد ہے نا چار پرندے ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلیٹی کے لئے میں نے آپ کے سامنے گنا دی ہے توجہ کوہ مرگا کبوتر مور یہی چار پرندے کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے اولیاء اکرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے ایک خصوصیت ہے کوہ کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی اس کے اندر لالچی بہت ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا پورے پورے مردے بھیسوں پر بیٹھتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا لیکن ہوتا ہے اتنا پیٹ لالچ ہے بہت زیادہ لالچ دوسرا پرندہ ہے مرگا مرگے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے شہوت عورتوں کی خواہش مرگا بہت زیادہ شہوت ہی ہوتا ہے ہمیشہ مرگیوں کو دوڑاتا رہے یہ شہوت اس کی خصلت ہے تیسرا کبوتر کبوتر کے اندر دوستی کرنے کے عادت بہت ہوتی جلدی دوست بنتا ہے سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ایک دن پال اس کے بعد رہی جاتا ہے دوستی کرنے والا پرندہ چوتھا مور ہے مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے چار لوگ بھی کھڑے ہوگے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے ریا کریں اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا یہ مور کی عادت ہے حضرت امیر عبدالوحید فرماتے ہے اے مسلمان اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو یہ چار پرندے نہیں قوہ مرغہ کبوتل مور یہ زبا نہیں کیے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زبا کیا وہ کیا ہے لالچ کو زبا کیا شہوت کو زبا کیا دوستی کرنے والی عادت کو زبا کیا حسن کو دکھانے والی خسلت کو زبا کیا جب ان بری خسلتوں کو کو کوئی زبا کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے یہ ہے اصل اگر آج بھی رب تعالی کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے ان چار عادتوں کو زبا کرو پہلے زبا کرنے کا مطلب یہ لالش ختم ہو جائے شہوت ختم ہو جائے دوستی کرنے کی عادت کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے نہیں دوست بناو اچھے وہ دوست جو تمہ اللہ سے قریب کرے ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے انیس پارے کی آیت ہے اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں جہنم میں نہیں جاتا کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے دوستی کی وجہ سے تم کیا سمجھتے ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو کھرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے وہ دوست ہے اور حسن کے اظہار کی عادت یہ دیا کری ہے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں رات نکلتی جائے گی ویسے وقت دامنگیر ہر دن رہتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے مولا قرآن کی تفسیر پر پہرہ دینے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين سلام علیکم